السلام علیکم عزیز بچوں مجھے امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں ایسٹ کلاس کا اردو پڑھانے جا رہا ہوں جس سبق کا نام ہے اوف یہ ماحولیاتی آلودگی آئیے ذرا اپنے آس پاس کے محول پر نظر ڈالیں کہتے ہیں کہ آئیے ہم کیا کریں اپنے آس پاس جہاں پر ہم رہتے ہیں ہم اپنے آس پاس کے محول پر کیا کریں نظر ڈالیں چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے کہتے ہیں کہ چاروں طرف جب ہم باہر دیکھیں گے اپنے آس پاس تو کہیں نہ کہیں ہمیں کیا نظر آئی گی آلودگی ہوگی گنگی ہمیں نظر آئی گی گلی کوچے مختلف قسم کی گنگی سے بڑے پڑے ہیں کہتے ہیں ہمارے جو یہ گلی کوچے یہ بھی ہر قسم کی گنگی سے کیا ہیں بڑے پڑے ہیں گنگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہتے ہیں اسی گنگی سے کیا ہوتی ہیں ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ذرا سوچئے اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سوچنے چاہیے کس کا ذمہ دار کون ہے آپ سڑک پر چل رہے ہیں آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دعاں اگلتی دوڑ رہی ہیں کہتے ہیں جب ہم روڑ پر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو سائٹ سے گاڑیاں چلتی ہیں وہ کس طرح کا دعاں اگلتی ہیں کہیں کارخانوں اور فیکٹیوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دعاں کہتے ہیں جو کارخانے ہیں یا یہ انٹ کے بٹھے ہیں دیکھو ان میں سے بھی کس طرح کا دعاں نکلتا ہے کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جنجوڑ رہی ہے کہیں یہ اس قسم کی مشینیں چل رہی ہیں جہاں جس سے ہمارے کان کیا اور رہی ہیں جنجوڑ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ آواز آ رہی ہے کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف شفاف اور شفاف پانی کی جگہ میلہ اور بدبودار پانی ہے کہتے ہیں کہ جہاں پر صاف شفاف پانی تھا آج وہی پانی بالکل کیا ہے گیدلہ اور میلہ پانی ہے جس سے کیا آتی ہے بدبودار ہی ہوتی ہے کارخانوں سے بے کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں کہتے ہیں دریاوں میں جو یہ کہتے ہیں کیمیاوی مادے جو آتے ہیں یہ بہت ہی کیا ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں پانی میں رہنے والی مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر پڑتا ہے کہتے ہیں جو پانی کا اندر بھی مخلوق جو رہتی ہے اس کو ان پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے کیڑے مار دوئیوں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاوں میں آتا ہے کہتے ہیں جب سیلاب چڑھتے ہیں تو وہ پانی جو کھیتوں کا ہوتا وہ کس میں آتا ہے دریاوں میں آتا ہے وہ کھیتوں میں جو بھی مطلب زہریلی دوئی وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ اس سیلاب کے پانی کے ساتھ گل کر کس میں چلا جاتی ہے دریاوں میں چلا جاتی ہے تو وہ اپنے اندر گلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جاتا ہے جب تو اس کے ساتھ جو بھی اس کی زہر ہوتی ہے وہ کس میں چلا جاتی ہے سیلاب میں چلا جاتی ہے والسلام آج اتنا ہی کل یہاں سے آگے شروع کریں گے موسیقی